دوستو ہم ہر وقت حالات سے پریشان ہو کر یہ تو کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا پر میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس قدر قربانی جانیوں مالی دے کر ہمارا یہ وطن وجود میں آیا ویڈیو کو سکپ مت کلے گا ضرور ان تک دیکھے گا چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کے کہانی 14 آگست 1947 جب ایک تاریخ نے تاریخ رقم کی برسغیر پاکو ہند کی آزادی پنہ آگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی لیکن پاکستان کو آزادی ایک روز پہلے 14 آگست کو مل گئی محسوس دوستو کیونکہ وسرائی ہند لارڈ مون بیٹن کو آدھی رات کو نیو دیلی میں انڈیا کی آزادی پہ شامل ہونا تھا اقتدار کے مطابق کراچی کے ایک تقریم میں 14 آگست کو ہو گئی تھی لیکن پاکستان کے ریڈیو سٹیشن رات کے 17 بجے تک اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے کہ پوری قوم بیچانی سے نیو ٹرانسومیشن کا خصوص انتظار کر رہی تھی اس وقت پاکو ہند گلی مولوں میں آگ سے شول بلند ہو رہی تھی فائرنگ ہو رہی تھی اور بہت لڑائی ہو رہی تھی خائنوں سے ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے اور بہت لیں بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی تھی دوستوں پاکستان پیدل آنے والی کافروں اور ٹرین پر آنے والے مسافروں کو کافروں کے کافروں کو راستے میں رو کر قتل و غارت کی جا رہی تھی مسلمان اپنے ہجرت جاری تھی تھوڑا سا سمان لے کر قربانی جانیوں مالی دے کر پاکستان کے طرف جا رہے تھے لیکن سفر ہجرت لاکھوں صدمے دے گیا اور ہر قدم پر قتل قدر اور رش میں پتہ نہیں کتنے مسلمان نے اپنے ماں باپ اور بچوں کو کھو دیئے اور اپنے لخت جگر ماں باپ نے ان کے سامنے بچھڑ گئے اور کتنی بہنوں کو جسمت شکنی کا نشانہ بنایا گیا آج بھی یہ دستان زندہ ہے اور پتہ نہیں کتنے شخص ایسے ہیں جو انہیں نے راستے میں انجان بچوں کو پایا اور ان کے ماں باپ کی طرح پیار دیا کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی خود کو ہنوں سے بچنے اور اپنے مٹی پر جل سے جل قدم رکھنے کے ایسے حالات میں ملک میں ریڈیو پاکستان کی سوا اور کوئی ذریعہ نہ تھا جسے پاکستان کا قیام اور ازادی کے اعلان کیا جا سکے اس وقت میں ٹوٹل تین ریڈیو سٹیشن تھے لاہور کراچی اور پشاور چودہ آگست کی آدھ ہی رات گھرہ بجے لاہور ریڈیو سٹیشن نے اعلان کیا کہ یہ آخرین ٹرانسمیشن میں اعلان کیا یہ آرڈ انڈیا ریڈیو ہے اور پچاس منٹ بعد جب بارہ بجنے میں دس منٹ رہ گئے تھے پاکستان نے اپنی دھن ہوا میں لہرانے لگ پڑی دوستو یہ کتنی خوشی کی بات تھی اور کتنی یہ پوجوش وقت تھا اور یہ پاکستان کی اپنی دھن تھی یہ آواز خوشی تنور نے بنائی تھی اس دھن کو سنتے ہی اپنے اپنے ریڈیو سٹیشن کے گر جمع ہو گئے اور پوجوش کے ساتھ بارہ بجنے میں ایک منٹ باقی تھا یہ دھن پسے منظر میں جا کر غائب ہو گئے اور ایک آواز ابری اب سے کچھ دیر بعد خود مختار مملکت وجود میں آنے والی ہے اور پھر ریڈیو پر کلاغ کی ٹک ٹک کی آواز بلند ہونے لگے سننے والوں کی ترکنیں تیز تیز ہوتی جا رہی تھیں دوستو پہلے انگریزی میں آواز آئی تھی This is Pakistan Pro Broadcasting Services اور پھر اردو میں آواز آئی یہ ریڈیو پاکستان ہے یہ آزادی کے ساتھ پاکستان ہندی سے اردو کی تبدیلی میں اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ اس قدر جذباتی ہو گئے کہ سب ہی ایک دوسرے سے گلے میں لے اور ایک دوسرے کو مبارک بات دی اور کسی نے ریڈیو پاکستان کو کال کر کے مبارک بات دی اور اس کے بعد ایک اہم خوش آواز میں قرآن پاک کی تلاوہ سورہ فتح کی تلاوت کی گئے جس کے ترجمہ تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو فتح دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تم کو سیدھے رستے چلایا اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے اس طرح پاکستان وجود میں آیا میرے دوستوں ہم ہمیشہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا اصل گلہ تو یہ بندہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا پاکستان نے ہم کو تو آزادی دی ہمیں آزادی کا سانس لینے کو موقع دیا اور جو کچھ ہم ہیں پاکستان کی وجہ سے ہیں اور جو آزاد سانس لے رہے ہیں صرف ملک پاکستان کی وجہ سے امید آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے گی آپ سے التماس ہے کہ جاتے جاتے چینل کو لازم سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں اللہ حافظ